بسم اللہ الرحمن الرحیم نابو ہوا اور ہمارا لائف سٹائل ہمیں اسپیشلی بچوں کو بہت جلد بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے کیونکہ بچے جو ہوتے ہیں مومن وہ زیادہ ویک ہوتے ہیں ان کا امیون سسٹم بھی زیادہ کمزور ہوتا ہے بڑوں کی نسبت اسی لئے بیماریاں جلد انہیں اپنا شکار بنا لیتی ہیں اور بعض اوقات جو ہے یہ کسی بڑے وائرل یا بیکٹیریل انفیکشن کی انڈیکیشن بھی ہوتا ہے اسی طرح کی ایک بیماری جس پہ آج ہم بات کریں گے وہ بخار کا ہو ہونا ہے اور بخار کا ہونا بچوں میں بہت ہی عام سی بات ہے لیکن اگر اس کا وقت پر فریٹمنٹ نہ کیا جائے تو آگے چل کر یہ کسی بڑے بیماری کا باعث بھی بن سکتی ہیں جیسے کہ نمونیا یا ٹائف وائٹ آج ہم اس سے مطالق بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں مہارے طبع نبوی جناب پروفیسر تاریخ احمد صاحب اسلام علیکم صاحب والیکم اسلام ورحمت اللہ سر شو میں آپ کو خوش آمدید ناظرین آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں اور آپ کو ڈائل کرنا ہوگ اس کے علاوہ آپ ہمیں وٹس اپ پہ بھی میسج کر سکتے ہیں نمبر ہے 0321 3660253 اور ہمارا فیس بک پیج بھی ہے طبع نبوی سلاش فیس بک کے نام سے آپ اس پہ بھی ہمیں میسج کر کے اپنا مسئلہ بیان کر سکتے ہیں تو پروفیسر صاحب سب سے پہلے آپ کی طرف آؤں گی اور آج ہم بات کریں بخار کی سپیسیفکلی بچوں میں بخار عام سی بات ہے لیکن آپ سب سے پہلے مجھے بتائیے کہ بخار ہے کیا کیا یہ ایک بیماری ہے یا ایت سیلف یہ انڈیکیشن ہے کسی بیماری کی بخار کی بات کریں ہم بچوں میں سپیشلی خاص اور کے اوپر تو بخار بزاتے خود تو کوئی بیماری نہیں ہے بلکہ یہ کسی چیز کے علامت ہوتی ہے عام طور پر دیکھیں تو نائنٹی ایٹ فارنیڈ ہماری بڑی کا ٹیمپریچر ہوتا ہے درجہ حرارت اور جب یہ ون زیرو ون یا ون زیرو ٹو یا ون زیرو تھری یا فور تک جلایا ہے تو اس سے ہم کہتے ہیں کہ آپ کو ٹیمپریچر آپ کا بڑھ جانے بخار کی علامات سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں بچوں میں اگر دیکھا جائے بخار کی وجہ تو بچوں میں بخار کی بہت سی وجہ دین میں خاص اور کے اوپر وائل انفیکشن ایک اہم وجہ ہوتی ہے اس کے علاوہ پھر کولڈ فلو نزلہ زکام خانسی اور سپیشلی رسپیریٹیری سے جو ٹریک ہے ہمارا اس کا اپر والا حصہ یہ والا حصہ جب اس میں انفیکشن ہوتی ہے اس میں کیوں خرابی پیدا ہوتی ہے تو بچوں کو عمومت جیہ دیکھنے میں بخار ہو جاتا اور ان کا ٹیمپریچر جیہ وہ نارمل اس سے بڑھ جاتا ہے ٹھیک ہے ایسی صورت میں جس طرح کہ موسم تبدیل ہوا ہے سردی کا موسم آ گیا سردی بہت زیادہ ہے اس کے علاوہ پر انفیکشن بہت زیادہ ہوتی ہے بچوں میں بیکٹیل انفیکشن ہو جاتی ہے اس سے ہمیں بچوں کو بچانا ہوتا ہے اور ان کے رسپیریٹیری سسٹم جو ہوتا ہے جو پورا اس کو خیال رکھنا ہوتا ہے اس کا صحیح طرح سے ٹریٹمنٹ کرنا ہوتا ہے خودانا خواہ سے انفیکشن ہو جاتی ہے بچوں میں کیونکہ بزاتے خود بخار کوئی ایسی چیز نہیں ہے بلکہ بخار ایک انڈیکیشن ہے کہ ایک علامت ہے کہ آپ کی باڈی میں کہیں بھی آپ کے جسم کے کسی بھی اسے میں کوئی انفیکشن ہو چکی ہے چاہے وہ آپ کے لنگز کی انفیکشن ہو چاہے وہ آپ کے گلے کی انفیکشن ہو چاہے وہ ٹانسلز کی انفیکشن ہو چاہے وہ آپ کے لیورک انفیکشن ہو چاہے وہ آپ کے کسی باڈی میں کہیں بھی کوئی انفیکشن ہوگی تو ٹیمپریچر جیا ہے وہ آپ کا بڑھ جائے خواہ وہ بچے ہوں یا بڑے ہوں ایسی صورت میں ہوتا ہے خاص طور پر بچوں کے لیے چونکہ بچے کمزور بھی ہو جاتے ہیں بہت جلدے بھی ہو جاتے ہیں بچے خود سے بتا بھی نہیں سکتے پر انہیں پرابلم کیا ہے تو ایسے میں ماں باپ کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ خیال کریں اور بچوں کو سپیشل موالج کے پاس لے کر جانا چاہیے نہ کہ خود سے میڈیکیشن نہیں کرنی چاہیے ٹھیک ہے بلکل آپ نے بتایا کہ بخار خود ایک بیماری نئی انڈیکیشن ہے اچھا بڑوں کی نسبت ہم دیکھتے ہیں بچے جو ہے وہ زیادہ اس کا شکار ہو جاتے ہیں تو کیا امیون سسٹم جیسا کہ میں نے بھی سٹارٹنگ میں بتایا یہی ایک وجہ ہے بلکل بچوں میں ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ بچوں کا امیون سسٹم ویک ہوتا ہے قوت مدافعت کا مزور ہوتی ہے اس کی وجہ سے اور اس کے علاوہ اگر دکھا جائے تو بچوں میں اے ای نوس اور ائر کی انفیکشن یعنی اگر بچوں کی آنکھوں میں کوئی انفیکشن ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے بچہ م 정확ارا جاتا ہے اگر اس کے ساتھ اگر نوس میں کوئی انفیکشن ہوتی ہے یا ائر میں کوئی انفیکشن ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی بچوں میں ٹیمپریچر جیاں ہو جاتا ہوتا ہے ہمارے ساتھا کوالر ہیں اسلام علیکم اسلام جی کارنر کہاں سے بات کر رہیے یہ میں سنا بات کر دیے سنا جی سنا جی میں نے وہ ڈاکٹر صاحب سے پہتایا تھا کہ یہ لکوری ہے انہوں نے اس کا پہتایا تھا تو وہ مجھے نہ پہرنے سے یہ وان مانت ہے تو میں پوچھنا چاہتی تھی کہ میں اس مان کر سکتی ہوں کہ نہیں ٹھیک ہے سنہ اور میں پوچھنا تھا اپنے میاں کے بارے میں جی بتائیے کہ وہ نہ ان کے کپڑے خراب ہوتے ہیں کہ نہ کترے خارج ہوتے ہیں ان کے بارے میں کوئی مشکفتہ دے ٹھیک ہے اپنے ہزمنٹ کی ایج بتا دیجئے مجھے یہ ستائی سال کتنی ستائی سال ستائی سال ٹھیک ہے حکیم صاحب کوئی اور سوال آپ کرنا چاہیے ٹھیک ہے سنہ ہمارے ساتھ رہیے ہم اس کا جواب لیتے حکیم صاحب سے ایک اور کالر ہے اسلام علیکم جی والیکم اسلام جی میں کائنات بات کری ملتان سے جی کائنات جی میں نے پوچھنا تھا کہ میں نے آپ کے پروگرام میں کال کی تھی حکیم صاحب نے یہ اپنی امی کے بارے میں پوچھا تھا ان کو نا ہن کے لیلز خراب ہو جاتے ہیں اور لیلز کے سائٹوں پہ نا جہاں پہ پک جاتے ہیں اور کسی چیز کو ہاتھ بھی لگایا جاتا تو انہ نے دوائی بتائی تھی زیتون کا تیل اور مہنڈی اور اس کے بعد اناب گلمندی شاکرا اور مہنڈی صحیح صحیح اور انہوں نے بتایا تھا کہ اس کو پانی میں بھی گو کہ گلمندی شاکرا انہوں کو تو صبح کو پینے ہیں تین مہینے ہو گئے ہیں لیکن کوئی فرق نہیں ہے کچھ نہیں صحیح ہوتے ہیں اور کچھ کے بعد دوبارہ ویسے ہی ہو جائے ہیں اب تو پیروکناس بھی ویسے ہو رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کی والدہ کو یہ جو فنگل ہے یہ کب سے ہے مجھے بتا دیجئے اور شگر تو نہیں ہے ان کو ساتھ ساتھ نہیں نہیں انہیں شگر نہیں ہیں تقریباً پندرہ سال سے ان کو یہ ہے پندرہ سال سے ٹھیک ہے کائنات ہمارے ساتھ رہی ہے اس کا بھی ہم جواب لیتے ہیں جی ناظرین مزید بات کریں گے ان کالرز کا جواب بھی لیں گے لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے ساتھ دو کالرز ہی ایک سانہ تھیوں کارا سے ان کو لکوریا کا مسئلہ ہے اور آپ نے جو نسخہ بتایا وہ باقاعدہ اس کو یوز کر رہی ہیں لیکن اب انہیں ون مند کی پریگننسی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں میں اس کو پریگننسی میں کنٹینیو کر سکتی ہوں سانہ نام بتا ہے سانہ جی سانہ جی سانہ آپ ایسا کیجئے کہ آپ وہ وہاں پہ جو آپ کی موالج ہے جن سے آپ ان کے کونٹیکٹ میں آپ ان سے رابطہ کر لیجئے اس کو ویسے آپ استعمال کرتے ہیں کوئی حرج والی بات نہیں ہے لیکن آپ ایسا ابھی نہیں کیجئے اس کو چھوڑ دیجئے اور جو متعلقہ موالج ہے آپ کی آپ اس سے رابطہ کیجئے دوسرا آپ نے اپنے شوہر سے والے سے بات کی تھی تو اس کے لیے نسخہ روٹ کر لیجئے مسلی سفید پچاس گرام تالم کھانا پچاس گرام تبہ شیر پچاس گرام سالب مصری پچاس گرام سالب پنجا پچاس گرام مصری آپ نے لینی ہے دو سو گرام سب اشیاء کو باریک پیس لیں باریک پیسنے کے بعد ایک ٹی سپون صبح ناشتے سے پہلے اور ایک ٹی سپون رات کو سونے سے قبل ایک کپ نیم گرم دودھ سے دے دیں یا پانی سے دے دیں اس سے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے گرم اشیاء کا استعمال ان کا بند کر دیجئے اللہ ان چاہتے ہو شفاہ ہوگی ٹھیک ہے ایک اور کالر ہمارے ساتھ تھی کائنات ملدان سے ان کی والدہ کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے نیل جو ہیں وہ فنگل انفیکشن ہے اور وہ پندرہ سال سے ان کو یہ مرض ہے کائنات آپ کی والدہ جو ہے چونکہ بہت پرانی ڈیزیزہ نے پندرہ سال آپ نے بتایا اس سے بھی زیادہ ہوں گے اور پھر ہوتا بھی یہی ہے کہ اس کی ایک مین وجہ یہ ہوتی کہ جب مریض کو کوئی نسخہ بتایا جاتا وہ اس کو استعمال تو کرتا لیکن پرہیز نہیں کرتا اب ایسی صورت میں یہ ہوتا ہے کہ جن کے نیلز خراب ہو جاتی ہیں ان کے فنگل انفیکشن ہو جاتی ہیں انہیں چاہیے کہ وہ کوئی بھی ایسی چیز جیسے تیز سابن ہوتے ہیں سرف وغیرہ ان چیزوں کا استعمال کریں گے تو ان کے نیلز وغیرہ ٹھیک نہیں ہو سکتے تو اب ایسا کیجئے کہ میں سات اور آٹھ تاریخ کو اس لاہور میں موجود ہوں گا اپنے تیبے نوی سینٹر کے اوپر تو آپ وہاں پہ آ جائیے گا سات اور آٹھ تاریخ بروز جمعت مبارک و نفتہ کو صبح گہرہ سے شام ساد بھائی تک اڈریس میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہاں آ جائیے گا تیبے نوی سینٹر ایف ایف نائن ڈوائن سینٹر بل مقابل ہونڈا سینٹر ائرپر رول لاہور اور ٹکر بھی آپ دیکھ رہے ہیں سکرین کے اوپر موجود ہے چل رہا ہے آپ آسکتے ہیں اپنا آپائنٹمنٹ لے کے ٹھیک ہے کائنات آپ نے امید ہے نوٹ کر لی ہوگا ایڈریس اچھا حکیم صاحب واپس اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں جو بات کر رہے ہیں بچوں میں بخار کی آپ نے بتایا کہ یہ ایک بیماری نہیں ہے بلکہ بیماری کی وجہ ہے تو وہ کون کون سی بیماریاں ہیں جس کی وجہ سے بخار ہو سکتا ہے دیکھیں جس طرح میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ اگر بچوں کے کانمی انسٹر ہو جیتا ہے یا اس کی نوس میں پروبلم ہے یا آئیز میں پروبلم ہوسکے لیے یا دنس میں پروبلم ہوجاتی ہے اس کے لیے اس کو تونسل کی پروبلم ہوتی اس کی ویاس ہوئے جاتا ہے اگر دنس میں خرابی ہو تو minded 你وں لئے بعض ماں جو ہوتی ہیں وہ اوور ڈریسنگ کرتی ہیں بچوں کو اتنے زیادہ کپڑے پہنا دیے جاتی ہیں تو اس کے لئے سے بچوں کا ٹیمپریچر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اس کا بھی شاہ رکھا کرے اور ایک اور خاص بات جو بھی میرے ذہن میں آئی میں بتانا چاہوں گا کہ جب بچوں کو بخار ہوتا ہے ٹیمپریچر ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ تھنڈے پانی لے کے اور اس کے ساتھ اس پہ کپڑے کے یا سپنچ لے کے تو اس کی پٹیاں کرتے ہیں تو یہ جب تھنڈا پانی پانی استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ تھنڈا پانی استعمال کرنا یہ ہوگا کہ تھنڈے اگر پانی کے ساتھ آپ سپنچ کے ساتھ استعمال کرتے ہیں بچے کے باڈی کو واش کرتے ہیں تھنڈے پانی سے تو اس سے ٹیمپریچر کم نہیں ہوگا بلکہ ٹیمپریچر بڑے گا اور بچے کو شیورنگ بھی ہوگی آپ نے دیکھا کہ بچے کپی ستاری ہو جاتی ہے بلکل نہیں کرنا اس سے بچوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے بچے کے آساب بہت زیادہ کمزور ہوتے ہیں مجھے نقصان ہو سکتا ہے آپ نے نارمل ٹیمپریچر کا پانی جیا اس کو لینا ہے یا آپ تھوڑا سا نیم گرم پانی کر کے سپنچ کے ساتھ آپ بچے کی باڈی کو واش کریں تو یہ زیادہ رہے گا اور اسے اور دوسری بات یہ کہ اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بچوں کو پیاس بہت لگتی اب بخار میں ٹیمپریچر آپ کو اس میں اب بڑا ہوگا بول سکتا ہے وہ تو آپ کو بتا دے گا مجھے پانی چاہیے مجھے پانی پینا ہے مجھے پینا ہے لیکن ایک چھوٹا بچہ تو نہیں آپ کو بتا سکتا ہے نا ای اسی صورت میں آپ سمٹم بتاؤں گا کہ بچوں کی ہونٹ بلکل ڈرائی ہو جاتے ہیں جب انہیں ان کے جسم میں باڈی کی کم پانی میں باڈی کی کمی ہوتی ہے یعنی کہ باڈی میں ڈی ہڈریشن ہو جاتی ہے تو اس وقت ان کے ہونٹ خوشک ہو جائیں گے تو آپ بچوں کو پانی دیں ان کی باڈی کو ہائیڈریٹ رکھیں ڈی ہڈریٹ نہ ہونے لیں ڈی ہڈریشن نہیں ہونی چاہیے بچوں کو ٹھیک ہے یہاں پر کولر ہے ہمارے ساتھ اسلام علیکم اسلام علیکم والیکم خلا جی کونر کہاں سے بات کر رہی ہیں میں میاں والی سے میاں والی سے اچھا آپ اپنا ٹی وی کا والیوم بند کر دیجئے ٹی وی کی آواز ہلکی کر دیجئے ٹی وی با والیوں باندے میں کا مسئلہ ہے میں تحریک حکیم صاحب نلگان کریں گے ہاں چلو جی بولے میں بولے میں سکھنے بولے بولے میں دوائیوں میں آنگے منگانے ہم دوائیوں میں پیسے منگزن بہتی تھے حجوہ خنجور حجوہ خلیسنگ ایزا تین ہزار ساکھ روپائیوں میں ناکھانے حکیم صاحب آدھے بھائی میں آدھے بھائی پری گھر بیخار ملوے تھی میں ایک پوچھ نہ چانے ہاں بھائی کتلے خرید نہیں پولیے پرید نہیں پولیے دوچہ میں نے گھارا لیتا مہیندہ خراب دیتے ہے آئیں سر پہ مہیندہ سر پہ کلنہ سنڈی مہیندہ پہ میں ایک کچھ وقت آنی ایزا تنہو پہ مہیندہ سر پہ ہاں بھی خراب ہوتے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں سمجھ کیوں میں بتا دیتا ہوں آپ کو ہمارے ساتھ رہیے گا بہت شکریہ بہت شکریہ جی ایک اور کالر ہے اسلام علیکم علیکم السلام جی کالر کہاں سے بات کر رہے ہیں سرفراج مدینہ منورہ سے اچھا نام دوبارہ بتا دیجئے اپنا میرا نام سرفراج ہے میں مدینہ منورہ سے کال کر رہا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی جی بلکل ہم سن رہے ہیں آپ بتائیے جی سب سے پہلے مسئلہ تو میرا ہے پٹیٹس ہے آچھا شکر ہے دمہ ہے کوئی شاکیم صاحب نے ماشاءاللہ دنوائیم بتائی تھی کچھ فیادہ ماشاءاللہ ہوا میرے کو چاہب ہی میں نے مگایا ہے آپ کو 20 کلو تب نبوی کا آچھا ماشاءاللہ ہاتھ ہی لوگ آتے ہیں نا جی ان کے ہاتھ مگایا چاہب ہی کھا رہا ہوں سہی اس کے باپ دیو میرے گھٹنے میں اپنی امار بھی بتا دیجئے مجھے آپ امار مری ہے چرنجا سوال آچھا آچھا ٹھیک ہے جو اچھے سے کوئی دوائی بتائیں تاکہ میرے کوئی پڑک سپورڈ ہو ٹھیک ہے آپ ہمارے ساتھ رہے ہیں ہم ابھی جواب لیتے ہیں جی حکیم صاحب مدینہ سے کال کی تھی انہوں نے ان کو کافی مسئلیں ہپیٹائٹس ہے شگر ہے ایزما ہے اس کے علاوہ اب انہ کے گھٹنوں کے اس میں بھی گیپ آ گیا ہے جوائن پین بھی ہے اور شہد کہہ رہے ہیں بیس کلو انہوں نے منگوایا ہمارا کچھ فائدہ بھی ہو رہا ہے اور مزید آپ انہیں کیا بتانا چاہیں گے جی سر فراز جو نسخہ میں نے آپ مجھے یاد ہے کہ آپ پہلے بھی ہمارے پر دورانے جو ہے وہ کالر ہیں تو جو نسخہ آپ کو بتایا تھا اس کو استعمال کیجئے اور ساتھ میں اگر آپ کو ہپیٹائٹس کی پرابلم زیادہ آپ کے ساتھ چل رہی ہے تو اس کے لیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ نوٹ کر لیجئے ریوند خطائی آپ نے لینی ہے پچاس گرام اور نشادر لینا آپ نے بیس گرام اور کلمی شورہ آپ نے لینا ہے بیس گرام تینوں اشیاء کو باریک پیس کے آپ ایک چھٹکی دپیر رات کھانا کھانے کے بعد لے لیا کریں اس کے بعد شگر کے لیے طب نوی کا بہت اچھا نسخہ آپ نوٹ کر لیجئے تخمے کاسنی آپ نے لینے ہے پچیس گرام کلونجی آپ لیں گے پچاس گرام اور میتھی دانا پچاس گرام آپ لے لیجئے تینوں اشیاء کو باریک پیس کے اور آپ نے ہاف ٹی سپون سبا ناشتے سے پہلے اور ہاف ٹی سپون شام پانچ بجے لے لینا ہے اور یہ نسخہ جو ہے جو آپ کو میں نے ابھی بتایا ہے شگر کے لیے یہ آپ کے جوڑوں کے درد میں بھی کام کرے گا اس میں آپ نے اس طرح کرنا ہے اسگن ناگوری لے لیں پچاس گرام اور سرنجہ شیرین پچیس گرام حبور رشاد پچاس گرام اور بدھارہ پچاس گرام ان سب چیزوں کو باریک پیس کے رکھ لیں ناشتے کے بعد اور آت کھانے کے بعد ایک چھٹکی لے لیے کریں اس سے انشاءاللہ اللہ انشاءاللہ آپ نے مجھے اتنے امراض بتائیں ہیں انشاءاللہ شفا ہوگی اس میں اور ساتھ میں دعا بھی کیجئے ہم مدینہ منورہ میں رہتے ہیں جب آپ حضور کے حاضر ہوں اور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقدر وہاں پہ مدینہ منورہ تو ہمارے لیے بھی دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی جی آئے وہاں کے تفیق دے کے ہم بھی وہاں پہ جا کے جی آمو سلام پیش کریں حضور کو بزاتے خود جی آمین اور ناظرین یہاں مزید گفتگو جاری رہے گی وقت ہوئے ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے ساتھ ایک کالر تھی میاں والی سے خاتود تھی ان سے آپ نے ہی بات کی تھی تو جواب ان کو دے دیجئے جی سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ جو کہہ رہنا ہے کہ فری ملے گا تو وہ فری ہوم ڈیلیوری ہوتی ہے دوائیاں تو جی ہے اس راجبہ بلیسنگ ہے یا شہد ہے یا ہپیتیب ہے وہ تو آپ کو اس کی پیمنٹس یا وہ دینی ہے اور جہاں تک ممکن ہو سکا جو ہے کمپنی آپ کے ساتھ ریت بھی کرے گی ایسی کوئی بات نہیں ہے اور آپ اس کو فری کا ہمیشہ میں بتاتا ہوں کہ آپ کو گھر بیٹھے فری ہوم ڈیلیوری ملے گی یعنی کہ آپ کو دوائیاں منگوانے کا جو خرچ ہوتا ہے ڈاک کا وہ آپ کو نہیں دینا پڑے گا آپ کو فری گھر پر بیٹھے مل جائے گی لیکن دوائیوں کے پیسے جو ہے وہ ہوں گے دوسری بات آپ نے کہا کہ آپ کے شہر جی ہیں ان کے سینے میں جلن ہوتی بہت زیادہ کھانا پرنے اور ان کے لیے مشکل ہی تھا تو اس کے لیے آپ نے اس کا نوٹ کر لیجئے میں آپ کو بتا دیتا ہوں پودینہ خوشک آپ نے لینا ہے پچاس گرام زیرہ سفید آپ لے لیجئے پچاس گرام بادھیان یعنی سونف آپ نے لینا ہے پچاس گرام ملٹھی کا پورڈر پچاس گرام اور اس کی بوسی آپ نے لینا ہے پچاس گرام سب ایشیاں کو باریک پیس کے دپہر اور رات کھانا کھانے سے قبل ایک ایک ٹی سپون آپ نے دے دیا کریں اس سے انشاءاللہ 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 نے شفا ہوگی اور کھانا کھانے کے بعد آپ حیفاتیب کے ایک ساشا ایک گلاس پانی میں حل کر کے دپہر اور رات کھانے کے بعد دے دیا کریں تو بلکل ٹھیک ہو جائیں گے ایسے لوگ جن کے میدے میں تضابیت بڑی ہوتی سینے میں جلن ہوتی بازکات غزا کے نالی میں بھی جلن ہوتی یہاں تک تو انہیں چاہیے کہ وہ تیز گرم مرچ مسالے اور تلیو شیعہ کا استعمال بلکل نہ کیا کریں تازہ پھل تازہ سبزیوں کا استعمال کیا کریں تو انشاءاللہ شفا ہوگی انشاءاللہ اچھا حکیم صاحب مجھے بتائیں کہ بچوں کو بخار سے کیسے بچایا جا سکتا ہے دیکھیں سب سے پہلے تو یہ جو چھوٹے بچوں تھے ان کی تو چونکہ انہیں تحترین نہیں ہوتا علم ماں باپ کی ڈیوٹی ہے کہ ماں باپ بچوں کا خاصل ہے مدافت کمزور ہوتی ہے تو ایسی صورت میں بچوں کو میں ایک نسخہ چھوٹا سا بتا دیتا ہوں بنا کر رکھیں کہ تین آپ لے لیں پودینے کی پتیاں اور ایک چھوٹا سا ٹکڑا آپ ادرکہ لے لیجیے اسے آپ نے ایک گلاس پانییں بائل کرنا بائل کر کے آپ جب پانی آدھا رہے اس کو رکھ لیں اور اس میں شہر شامل کر دیں تو آپ اپنے بچوں کو یہ دیتے رہیں گے تو یہ وائرل انفیکشن بیکٹریل انفیکشن کے لیے اور ان کا لیور فنکشن صحیح رہے گا وہ جو کھائیں پییں گے آپ ان کو کھلائیں گے انہیں لگے گا بھی ان کے صحت بھی اچھو گی ان کا امیون سسٹم بھی بہتر ہوگا کیونکہ اس میں شہر بھی موجود ہے ادرک بھی موجود ہے وہ تمام نظام حضم جتنے پرابلم ہوتی ہیں ان کے لیے بہت بھی اکثیر کا درجہ رکھتا ہے تو یہ بچوں آپ دیتے رہے تو اس سے انشاءاللہ آپ کے بچے محفوظ رہیں گے ٹھیک ہے اور آج کے موضوع کے حساب سے جو آپ نے سپیسیفک نسخہ ترتیب دیا ہے وہ بھی ہمارے ناظرین کو دیا ہے جی ناظرین آج کے موضوع کے حوالے سے جو نسخہ ہے ہمارا آپ اس کو نوٹ کیجئے آئے چلتے ہیں سکرین کی جانب گلو لکڑی آپ نے لینی ہے تیس گرام خستشیری تیس گرام اجوائن دیسی بیس گرام مغز کرنجوا تیس گرام تمام عدویات کو باریک پیس کر ایک چھٹکی صبح شام استعمال کر رہے ہیں اب یہاں بھی یہ ہوتا ہے کہ جو بچے مدر فیڈ پہ ہیں یا جو بچے فیڈر سے استعمال کرتے ہیں دودھ لیتے ہیں تو ان کے لیے یہ کہ ایک چمچ دودھ لے اور اس میں تھوڑا سا یہ دوائی کو حل کر کے تو آپ بچوں کو پلا دیا کریں گے چھوٹے بچے معصوم بچے اب ایک ماہ کا بچہ یا چھے ماہ کا بچہ تو نہیں لے سکتا آپ شہر میں شامل کر کے بچے کو چٹا سکتے ہیں تو آپ اس طرح کر سکتے ہیں دے دیجئے اور یہ بتانا چاہوں گا کہ میں انشاءاللہ سات اور آٹھ دسمبر کو لاہور میں صبح گہرہ سے شام سات میں تک طبعہ نبی سینٹر میں موجود ہوں گا اور ٹکر بھی سل رہے ہیں آپ نیچے دیکھ رہے ہیں اب وہاں کوئی سے مل سکتے ہیں جی بہت بہت شکریہ حکیم صاحب آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور ہمیشہ ہی آپ بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں ناظرین امید ہے رکھیے گا اللہ حافظ ہبا لائف پاکستان میں دب نبوی کا واحد مستند ادارہ ہے ہبا لائف کی تمام مستند تب نبوی ادویات اب ہبا لائف سینٹر کے علاوہ ملک کے مایا ناز دپارٹمنٹل سٹورز پر بھی دستیاب ہیں کراچی، ہیدر آباد لاہور اور اسلام آباد میں موجود تمام ہبا لائف سارفین اپنے شہر کے متعلقہ سٹورز سے مستند ہبا لائف مسنوات بہ آسانی حاصل کر سکتے ہیں